موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویو اسلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ویمن آف کربلا میں ویو اس محرم الحرام کے آنے کے پہلے سے ہی ہم اپنے آپ کو فرش عزا مجلس و ماتم کے لئے تیار کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لئے اپنا پورا گھر قربان کر دیا جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر نظر دالتے ہیں تو یہ ایک ایسی قربانی ہے ایک ایسی جنگ ہے جس میں صرف مردوں نے ہی حصہ نہیں لیا بلکہ اس میں عورتوں کا بھی کافی کانٹریبیوشن رہا اور اس کانٹریبیوشن میں صرف امام کے اہلے خانہ صرف ان کے ہی گھر کی خواتین نہیں تھی بلکہ کئی اور عورتیں بھی موجود تھی جنہوں نے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی امام حسین علیہ السلام کا اور حق کا ساتھ دیا لیکن افسوس ان کے کانٹریبیوشن پر ان کے رول پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہماری سیریز ومن آف کربلا میں آج ہم بات کریں گے در لیسن نون ومن آف کربلا کی تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر زارہ رزوی کا سسٹر سلام علیکم معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر بات کریں اس واقعے کی جو چودہ سو سال پہلے کربلا میں رونما ہوا وہ مقام آیا جب ان پر پانی بند کر دیا گیا یعنی جو ظلم تھا اس کی شروعات ہونے لگی تو جب پانی بند کر دیا گیا تو سب اس بات سے واقف تھے کہ چند روز میں کھیمے سے پانی ختم ہو جائے گا بچے ساتھ میں تھے اس وقت میں عورتوں نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا کیا ان کا رول ان چیزوں میں رہا ہے جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں کربلا میں تھی تو ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت سیکریفائسنگ ہوتی ہیں اگر آپ گھر میں بھی دیکھیں تو جو ماں سیکریفائس کرتی ہے مردوں کی خاطر یا بچوں کی خاطر ہسپینڈ کی خاطر دوسروں کی خاطر جو بھی ہے سیکریفائس ہمیشہ جو ہے ایک عورت کی طرف سے آتے ہیں آپ دیکھیں کہ جہاں مطلب ایک گھر اگر فاقے کی زندگی گزار رہا ہے زیادہ کھانے کے لیے وغیرہ نہیں ہے تو ایک ماں جو ہے اپنا حصہ قرمان کر دے گی تاکہ جو ہے دوسرے سیر ہو سکیں وہ بھلے ہی فاقے سے اپنی زندگی گزار لے اور اسی طریقے سے ہر ایسپیکٹ میں آپ دیکھیں تو عورت جو ہے سیکریفائسنگ نیچر ہی اس کا ایسے بنایا گیا ہے لہذا وہ اپنے وقت کو سیکریفائس کرتی ہے اپنی انڈیویجوالٹی کو سیکریفائس کرتی ہے اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک عورت کی انڈیویجوالٹی وہ کھو جاتی ہے سب کے چکر میں تو یہاں پر بھی جب ایسا موقع آیا ہے جہاں پر پانی بن کر دیا گیا ہے تو عورتوں کا یہاں پر جو بچوں کو سمجھانے کا رول ہے جو کردار ہے جو انہوں نے بھائے یعنی جانتے ہیں بچے جو ہیں وہ اتنا صبر نہیں دکھا سکتے ہیں بلکل پیاس لگتی ہے تو وہ بار بار جو ہے پانی کی طلب جو ہے ظاہر کریں گے بارہا جو ہے وہ کہیں گے یا ماں پیاس لگی ہوئی ہے یا جس سے بھی کہیں ایسے وقت میں انہوں نے بچوں کو بھی سمجھایا ہے اور خود جو خیمے میں جتنے ان کے ریشنس واقع رہا تھے دیکھیں آپ جیسے کھانا کم کھانا کھانا ہے پانی نہیں ہے پرپیر کرنا ہے تو آپ کھانا کھا لیں گے آپ کو پیاس لگنے والی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے پانی پینا ہی ہے اس میں پیاس کی شدت بڑھ جائے گی تو وہاں پہ انہوں نے ریشننگ بھی ایسی کی ہے یعنی کھانے اناج وغیرہ کی کہ تھوڑا کھایا جائے تاکہ جو ہے پانی کی پیاس زیادہ نہیں لگے اور بچوں کو سمجھانے کا رول بچوں کو تیار کرنے کا رول ان کی حوصلہ افضائی کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا جہاں پر انہیں بھی خبر ہے ابھی کیا ہونے والا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے مرد سب کے سب قربان ہو جائیں گے تو وہاں پر صرف مردوں کی قربانی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دس گیارہ سال کے بچے جو ہے ان کو بھی تیار کرنا کہ دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ کل جو ہے شہزادی کونین کے سامنے جو ہے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے یعنی بچوں کو اتنی بڑی بات بتانا اور اسے سمجھانا اور یہ صرف ہم بنو حاشم کی عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کی عورتیں جو تھی جن کی زوجہ جو تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے آفن ہو گئے بچے یہ تیم ہو گئے بچے دس گیارہ سال کے ہیں یہ ان کے اوپر پہلی بہت بڑا صدمہ ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے اور اس گروسم ٹراجیڈی ہے یہ اس میں جو ہے اس طرح سے قتل کیا گیا اب تو ہمارا یہی سہارہ ہے لیکن اس میں بھی اپنے آپ کو بھی تیار کیا کہ نہیں یہ امام حسین کے لیے ہے یہ حق کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے یہ رسول اللہ کے لیے ہے کیا ہم وہ دکھائیں گے ہم کیا چہرہ دکھائیں گے تو ایسے میں جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو سمجھانا بجھانا کی زیادہ وہ شور نہ مچائیں زیادہ پانی کے لیے جو ہے بہت زیادہ گریہ گریہ ازاری نہ کریں اور اس طرح سے یعنی امام کو پریشان نہ کریں تو یہ ان کا یہاں پر ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے بالکل اس وقت میں جہاں یزید کا اتنا بڑا لشکر تھا ظلم و ستم ہو رہے تھے پانی کو رکا گیا وہیں ان کا ایک بہت ہی امپورٹن رول رہا کہ انہوں نے بچوں کو ہینڈل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طرف سے جو ہو سکرا تھا وہ یہ عورتیں کر رہی تھی جہاں آپ نے ذکر کیا کہ یہاں سے بنی حاشم کی عورتیں موجود نہیں تھی بلکہ صحابی کے اہل کھانا بھی موجود تھی تو صحابی کے جو اہل کھانا تھے ان کی جو عورتیں تھی ان کا کس طرح کا کانٹریبیشن رہا کر بلا میں دیکھیں صحابیوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے صحابیوں کی زوجہوں کے بارے میں ہمیں خبر نہیں آئی ہے کہ کون کون وہاں موجود تھا جو بتایا جاتا ہے ہمیں جو ایک فگر بتائی جاتی ہے کم سے کم جو نمبر تعداد عورتوں کی بتائی جاتی ہے یہ ہے 20 لیکن تعداد جو ہے 120 تک بھی جاتی ہے کوئی 200 میں بھی لے کر جاتا ہے اتنی عورتیں بھی تھی تو ہمارے پاس actual figures نہیں ہیں کہ actually عورتیں وہاں پر کتنی تھی ان کی تعداد تھی لیکن ہمیں کچھ ایسی عورتیں ملتی ہیں جو صحابی حسین تھے ان کی عورتوں میں ہمیں ملتا ہے عبداللہ ابن عمر جو کی امام حسین کے صحابی تھے ان کی ماں بھی موجود تھی اور ان کی وائف بھی موجود تھی پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے عمر ابن جنادہ اور ان کی امام موجود تھی وہاں پر اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب دلہم جو کی زہیر ابن قین کی زوجہ تھی دلہم بنت عمر یہ زہیر ابن قین کی زوجہ تھی جو actually کوفہ تک یعنی جب امام روانہ ہو چکے ہیں اور کوفہ میں آ کر تھیرے ہیں انہوں نے خیمے لگائیں کوفہ تک امام حسین کے صحابی یا امام حسین کے ساتھ نہیں تھے اور ان کی وائف جو ہے although وہ کربلا نہیں آئیں ان کے ساتھ میں لیکن ان کا بھی ایک بہت ہی strong character وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اور ایک strong role نظر آتا ہے کیونکہ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت زہیر ابن قین جو ہے امام حسین کے صحابی نہیں تھے لیکن ہمیں کربلا میں وہ نظر آتے ہیں تو پھر ان کا کس طرح like role یا contribution راجہ سے آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ کربلا میں موجود نہیں تھی تو جب یہ موجود نہیں تھی تو انہوں نے کس طرح امام کا ساتھ دیا یا ان کی مدد کس طرح کی ان کا کیا role تھا ان کا role حضرت زہیر ابن قین کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تھا یعنی اتنا ان کا جو ہے جس طرح سے انہوں نے امپیکٹ کیا اپنے ورڈ سے ظاہرا ہمیں یہ نظر آتا ہے کیونکہ رسول اللہ کی بہت چاہنے والی تھی دونوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں دین اسلام پر ہی تھے لیکن زہیر ابن قین کو جو ہے عثمانی کہا جاتا ہے عثمانی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کہ حاکم شام کی پیروی کیا کرتے تھے یعنی کہ حاکم شام کی شیعہ ہوا کرتے تھے تو حضرت زہیر جو تھے وہ حاکم شام کے پیروکاروں میں سے تھے اب ہمیشہ وہ آوائیڈ کرتے تھے امام حسین کو اچھا اپوزنگ ٹینس میں ہے لیکن کوفہ میں ایسا موقع آیا کہ امام حسین کا کاروان بھی جو ہے پروسیڈ کر رہا تھا اور حضرت زہیر ابن قین بھی جو ہے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے سفر پر تھے تو دونوں مقیم ہوئے وہاں پر ایک ہی جگہ پر اپوزنگ سائیڈس آف دہ روڈ پر ایسے میں امام حسین نے اپنا ایک قاسد جو ہے حضرت زہیر کی جانب بھیجا اور قاسد نے آ کر حضرت زہیر سے کہا وہ لوگ جس تعم نوش فرمانے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ قاسد آیا اس نے کہا کہ امام حسین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو حضرت زہیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے سیدھا جو ہے انکار کر دیا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہوں میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں تو جناب دلہم نے جب اپنے شوہر کا یہ کلام سنا تو انہوں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا سبحان اللہ فرزند رسول آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں سبحان اللہ آپ جائیں اور کم از کم ان کی باتیں سن کر تو آئیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اہلِ بیت علیہ السلام کو پہچان رہی ہیں امام حسین کو فرزند رسول جان رہی ہیں کہ یہ واقعی رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں اور آپ ان کی بیٹے سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں ان کی بات سننے سے انکار کر رہے ہیں اب یہاں ایک عورت کا یہ رول رہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو گائیڈ کیا تو اٹھ رائٹ تو یہ بہت ہی سٹرانگ رول ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھی کہ پھر جناب زہر نے جب یہ بات سنی کہ میری زوجہ بھی ایسے کہہ رہی ہیں تو اب بہت ساری شوہر ہو سکتے ہیں ایسے کہ مطلب بات نہ سنیں مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بھی اتنی رہی ہوگی اور ایک نیک بیوی تھی اور شوہر بھی اچھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی بات سنی اور پھر وہ امام حسین سے ملاقات کرنے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ امام حسین کے خیمے سے جب لوٹ کر آئے ہیں تو ہمیں دو مختلف روایتیں ملتی ہیں ایک بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ بہت روشن تھا ان کے ہوتو پر تبسم تھا اور بہت خوش نظر آ رہے تھے اور ایک روایت کہتی ہے کہ بہت غمگین نظر آ رہے تھے اور ایک سنجیدگی تھی چہرے پر لیکن دونوں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ تھا یعنی کہ اگر چہرہ روشن تھا تو شاید اس وجہ سے روشن تھا کہ اب انہوں نے حب کو پہچان لیا تھا اور امام حسین کا ساتھ دینے پر جو ہے وہ اٹل ہو گئے تھے کہ اب میں امام حسین کا ساتھ دوں گا ان کے ساتھ میں جاؤں گا اور جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب جو آگے حالات یعنی انہوں نے حالات کو بھی پرخ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے لہٰذا انہوں نے جناب دل ہم سے کہا کہ میں جو ہے اب امام حسین کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی پریشانی میں پڑھو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹ جائے یعنی اپنے مائکے واپس لوٹ جاؤ ان کے ساتھ جو ہے ان کے کچھ کزنز تھے جناب دل ہم کے کچھ کزنز تھے ان کے حوالے ان کو کیا اور ان سے کہا کہ انہیں جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ ان کے فیملی تک پہنچا دیا جائے یعنی کچھ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ امام حسین کے اتنے سپورٹرز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے سب مارے جائیں اس کے بعد ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو کبھی کیپٹیو نہیں لیا جاتا ہے اسیر نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ امام حسین کو اب مسلمان نہیں جانتے ہیں لہٰذا اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بھی خاندان والے ہمارے بھی اہل خانہ اگر وہاں موجود ہوں گے تو ان کو عذیت میں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں بھی اسیر کر دیا جائے گا تو یہاں پر انہوں نے اپنی بیوی کو رخصت کر دیا اور پھر اس کے بعد امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور امام حسین کے ساتھ انہوں نے کربلا میں شہادت پائی یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر قربانی کا جذبہ لے کر آنا اپنے شوہر میں امام حسین حق کا ساتھ دینا یہ سارا کس کی وجہ سے ہوا ڈیریکٹ انفلوینس ہے جناب دلہم بنت امرکہ ظاہران ایک عام سی لیڈی ہے لیکن کتنا بڑا کردار انہوں نے پلے کیا کہ ظاہر اکین جو ہے وہ امام حسین کے ایک فلانک کے کمانڈر بنائے گئے جی یعنی لاس مومنٹ پہ آ رہے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ لیکن امام حسین جی امام حسین رکرگنائز کر رہی ہیں ان میں کیا پوٹینشل ہے اور اس کے بعد انہیں کمانڈر بنائے ہیں جی جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب یہ امام حسین کے کھہمے سے لوٹے اور انہوں نے بی بی دلہام سے کہا کہ آپ چلی جائیں جی تو جیسے انہوں نے ظاہر اپنے کین کو صحیح راستہ بتایا حق کی طرف گائٹ کیا اور جب انہیں کہا گیا کہ اب آپ چلی جائیں تو کیا اس موقع پر اس وقت پر یہ چلی گئی یا پھر ان کا کوئی رول تھا کربلا میں اور بادی آشورہ نہیں ان کا کربلا میں کوئی رول نہیں رہا اس کے بعد کیونکہ ان کی جو ہے ایک سوڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کی وسیعت ہے ان کے کزنز کو کہ آپ انہیں ان کے خاندان کی طرف انہیں واپس لے کر چلی جائیں لہٰذا وہ کربلا میں موجود نہیں تھی اور انہیں ان کے خاندان کی طرف پلٹا دیا گیا جی بالکل تو یہاں سے ہم یہ چیز بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک سوسائیٹی میں عورت کے ویو پوائنٹ کو کنسیڈر زیادہ نہیں کیا جاتا وہیں زہر اپنے کین نے بی بی دلہام کی بات کو سنا بھی اور اس بات کو سمجھا بھی تو وہیں دوسری اور بی بی دلہام نے جب انہوں نے کہا ان سے کہ یہ لوٹ جائیں تو انہوں نے بھی ان کی بات کو مانا تو یہ جو ایک انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک خزبن اور وائف میں ایک کپل میں وہ بھی ہم یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں جی ضرور جی تو جہاں ہم نے بات کی بی بی دلہام کی اور اگر ہم نظر دالیں کربلا کے واقعے پر اس کی شروعات ہوئی کربلا کے پہلے شہید مسلم امن اقیل علیہ السلام سے بلکل تو وہ وقت جب سارے کوفے کے مسلمانوں نے انہیں اپنا کہنے سے ان کا ساتھ دینے سے منع کر دیا وہیں ایک بی بی تھی جنہوں نے انہیں پناہ دی وہاں پہ بھی ایک عورت ایک عورت کا رول جہاں مرد ڈر گئے پیچھے ہڑ گئے وہیں ایک بی بی نے ان کا ساتھ دیا تو ان کے رول کے بارے میں بتائیے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں وہ ہیں جناب تعویٰ جناب تعویٰ جو ہیں ان کے دو نکاح ہوئے پہلا نکاح ان کا عشر سب نے قیس کے ساتھ ہوا تھا یہ خارجی تھا تو یہاں پر یہ لوگ جنہوں نے خود مجبور کیا تھا یہ امام کے دشمن بن گئے اور بعد میں انہوں نے جنگ نہروان کی ہے امام علیہ السلام کے خلاف ان کو خارجی کہا جاتا ہے تو یہ عشر سب نے قیس خارجی تھا لیکن جناب تعویٰ اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والی تھی تو پہلا نکاح اس جانی دشمن سے ہوا اہل بیت علیہ السلام کے اور اس کی وہ سلیف وائف تھی پھر اس کے آزاد ہونے کے بعد کیونکہ سلیف وائف تھی لہٰذا آزاد ہونے کے بعد دوسری شادی جو انہوں نے کی ہے ان کی ہوئی ہے اسید الحزرمی اسید ابن مالک الحزرمی سے اور یہ بھی دشمن اہل بیت تھا یعنی کہ بہت ہی ایک سیڈ سٹوری ہے جناب تعویٰ کی کہ خود چاہنے والی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی لیکن دونوں شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے پہلے تو یہ سلیف وائف تھی تو ان کی بات کا اتنا ویٹ نہیں ہوگا لیکن دوسری پار جب انہوں نے شادی کی تو why such a choice actually دیکھیں آج شادیاں جو ہیں اور اس وقت میں شادیاں جو تھی بہت کونسپٹس بدل چکے ہیں شادیاں بہت سارے ریزن کے وجہ سے ہوتی تھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کو جو ہے ایک محبت جس سے ہو رہی ہے یا جو ہمارے اور ان کے پرنسپلز مل رہے ہیں اس وجہ سے شادیاں ہو رہی ہیں تو مختلف ریزنز ہوتے تھے کہ کیوں شادیاں کیے جاتی تھیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آزادی کے بعد ان کے پاس کوئی ذرائع نہ ہو اپنی زندگی جینے کے یعنی آزادی کے لیے بھی آپ کو ایک رقم اکٹھا کرنی پڑتی ہے تیشدہ رقم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی آزادی آپ کو ملتی ہے تو آپ وہ دے دیا اب کچھ ہوگا نہیں ان کے پاس میں تو کسی نے اگر کو پروپوز کیا ہوگا کہ چلو ایک ساتھی مل جائے گا زندگی کے لیے زندگی جینے کے لیے تو اس وجہ سے میں نے شادی کی تو اس کے پیچھے ہمیں مین ریزن تو نہیں پتا ہے لیکن مختلف ریزنز ہوتے تھے شادی کرنے کے پہلے یہ آج ہمارے شادی کو لے کر کانسپس کافی بدل چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے اب جب جناب مسلم جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کوفے کی مسجد میں تنہا رہ گیا ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا ہر ایک جا چکا تھا اور یہ عبیداللہ ابن زیاد کا یہ ایک خوف تاریخ ہوا لوگوں پر ایسے میں حضرت مسلم جو ہے دردر جو ہے تمام دردر کی ٹھوکریں تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ایسے شخص کے لیے لیکن جہاں ان کا کوئی حامی نہیں رہ گیا تو وہ جو ہے بھوکے پیاسے کوفے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جناب توا کے مکان پر آتے ہیں اور وہاں پر ان کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے سٹیپس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جناب توا خود اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا کب آئے گا اور یہ جو ہے عبیداللہ ابن زیاد یا کوفہ کی گارنمنٹ میں جو ہے ایک سپاہی تھا وہ انتظار میں بیٹھی ہوئے تھیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے غریب شخص جو اس ملک کا نہیں ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جناب مسلم نے جو ہے پانی کی پیاس کی شکایت کی تو انہوں نے پانی دیا اور اس کے باوجود جب وہ وہاں سے نہیں گئے تو انہوں نے یعنی ایک غیرتدار عورت تھی انہوں نے حضرت مسلم سے ہی کہا کہ ایک اجنبی کا جو ہے میرے گھر پر اس طرح سے بیٹھے رہنا یہ اچھی بات نہیں آپ جائیں اپنے خاندان کی طرف آپ اپنے اہل خانہ کی طرف جائیں تو اس وقت حضرت مسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ جس کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہو تو آخر وہ جائے کہاں اور پھر انہوں نے سوال کیا آپ ہیں کون نے کہا کہ میں صفیر حسین ہوں میں مسلم ابن عقیل صفیر حسین ہوں تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو یہاں پر ہمیں جا کر ان کی چاہت اہل بیت علیہ السلام کیلئے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صفیر حسین ہیں اور فوراً انہوں نے کہا کہ آپ اندر آئیں میں آپ کو پناہ دیتی ہوں کہ ان کو بھی یہ خبر مل گئی تھی تو انہوں نے فوراً اپنے گھر میں انہیں پناہ دی اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا آیا ہے تب انہوں نے یہ بات کا ذکر کیا اپنے بیٹے سے دیکھو ہمارے یہاں پر صفیر حسین مہمان ہے میں نے پناہ دی ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی یعنی کہ اگر کسی کو پناہ دیتے تھے عربوں کے درمیان کہ اگر پناہ دی جاتی تھی تو پھر وہ اس کے خلاف نہیں جاتے تھے وہ انہیں آؤٹ نہیں کرتے تھے کہ اگر سامنے والا آ رہا ہے اس نے آپ کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے یہی بات ہانی ابن اروا کی گھر کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب حضرت مسلم ان کے ساتھ میں رہ رہے تھے ہانی ابن اروا جو ان کو بھی شہید کیا گیا تو وہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے میرے انڈر پروٹیکشن میں ہے وہ تو میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا یہ عربوں میں اتنا جو ہے ایک کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جی 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 سی ہم آج کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے زبان دے دی جی زبان دے دی جی جی تو یہاں پر جو ہے جب ہوں نے کہا کہ میں نے پناہ دی تی ہے دیکھو کسی کو بتانا نہیں لیکن ان کا بیٹا کیونکہ ان کی اوپر ایک پرائز لگ چکا تھا کہ if you hand him over then i am going to give this much amount to you لالت جی تو وہ اس لالت میں وہ اس ریوارڈ کو پناہ چاہتا تھا لہٰذا جب رات گزر گئی تو کس طرح سے اس نے بے چینی میں رات کاٹی ہے کہ میں کس طرح سے ابھی جا کر جو ہے گورنر کو یہ بتا دوں کہ میرے گھر پہ اس نے پناہ لے رکھی ہے اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ فوراں گیا اس نے خبر دے دی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بعد کی حالات کیسے حضرت مسلم نے جو ہے مقابلہ کیا ہے تنہا ان لوگوں کا اور ان کی غیرت کے بارے میں بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک عورت جس نے مجھے پناہ دی ہے تو میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر کو آگ لگائی جائے جب انہوں نے تھریٹن کیا ہے تو وہ خود باہر نکل آئے ہیں تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت عورتیں جو ہے اکثر در جاتی ہیں تو ایسی حالات میں یہ ایک ایسی بیوی ہے جو کہ دوسری عورتوں کے مخالف کھڑی ہو رہی ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری عورتیں کہ نہیں تم نہیں جانا بہت سارے مردوں کو ایسا ہوگا بھی کہ ہمیں حضرت مسلم کی ہیلپ کرنی چاہیے لیکن ہمیں ملتا ہے کہ عورتیں کہہ رہی تھیں نہیں تم گھر سے نہیں جانا تم گھر کے اندر چار دیواری میں رہو تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہم ریاکشن آج بھی ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ کہیں خطرہ ہوتا ہے تو مائے در جاتی ہیں نہیں تم وہاں نہیں جاؤگے تو اس طرح کا لیکن یہ ایک بیوی ہے جو جانتی ہیں کہ ان کے ہیڈ پر جو ہے اتنا بڑا ایک رانسوم اماؤنٹ لگا ہوا ہے اور اس کے باوجود ایک پرائیس ہے ان کے ہیڈ کے اوپر اس کے باوجود اور جانتی ہیں کہ لوگ ان کو پکڑنے والے ہیں جو انہیں پناہ دے گا وہ بھی خطرے میں آ جائے گا لیکن اس کے باوجود ان کی اہلِ بیت علیہ السلام سے یہ محبت ہے امام حسین سے یہ محبت ہے جو ان کو جو ہے اتنا موٹیویٹ کر گئی کہ انہوں نے ان کو پناہ دے دی جب انہیں ابن زیاد نے بلایا تھا کورٹ میں تب بھی ان سے سوال کیا تھا کہ تم نے حضرت مسلم کو پناہ کیوں دی تو ان کا جواب تھا کہ میں کیسے نہیں دیتی اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے بھتیجے ہیں یعنی ساری چیزیں کہ ہم کون رسول کو پہچان رہا ہے کون نہیں پہچان رہا ہے یہاں پر جا کر آپ دیکھ رہی ہیں یا تو بنت رسول کی بات کی جاتی ہے یا پھر رسول اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ یہ رسول کے بھتیجے ہیں سفیر حسین ہے اور میرے سردار ہیں اور وہی ظالم بادشاہ جس کے سامنے کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا تھا جس سے لوگ اتنا ڈڑتے تھے کہ امام کو جنہوں نے خط لکھ کر بلایا وہ پلٹ گئے وہی ایک عورت نے اسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات رکھتا اور پھر بھی اس کے آگے اس سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ تو خوارج ہیں ناؤذب اللہ امام حسین کو اور ان کے گھر والوں کی یہ لوگ خوارج ہیں تو وہاں پر جناب توا کہتی ہے نہیں یہ تو احمدین ہے یہ رہبران دین ہے تم لوگ گمراہ ہو اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ برداشتی نہیں کر سکا تو یہی کہنے لگا کہ بے وقوف عورت خود گمراہ ہو چکی ہے تو تجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یعنی آخر تک بھی انہوں نے اپنے کلام کو نہیں بدلا یعنی وہ سیچویشن سے باہر نکل سکتی تھی اور اپنے آپ کو بچا سکتی تھی لیکن آخر دم تک انہوں نے اہل پیت علیمہ السلام کا ساتھ دیا بالکل نظر دالے اگر کربلا پر اور کربلا میں موجود عورتوں پر یا ان کا جن کا ڈریکٹ انڈریکٹ رول رہا تو آج کی جو ایوریج ویمن ہے یہ کافی کچھ سیکھ سکتی ہے ان سے جہاں ہم نے ذکر کیا بی بی دلہام کا بی بی توا کا تو کیا وہ لیسنز ہیں یا کیا وہ چیزیں ہیں جو آج ہم عورتیں ان سے لے سکتی ہیں دیکھیں بی بی دلہام اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہریں سے بہت کچھ منوا لیتی ہیں ان کو اگر ورلی پزیشنز چاہیے کوئی دوسری چیز چاہیے تو یہ ساری باتیں منوا لیتی ہیں تو وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب دلہام کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے حق کی جانب اپنے شوہر کو لے کر آئی ہیں یعنی کہ ویمن ہی ویری امپورٹنٹ رول تو پلے یعنی دین کے سلسلے میں اگر شوہر جو ہے تھوڑا بہت گمراہ ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے بہت ساری عورتیں بولتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو ہجاب ہمارا کرنا پسند نہیں ہے آپ نے ہر چیز منوا لی آپ ہجاب کے لیے نہیں منوا سکیں اگر آپ کے دل میں ہے کہ آپ کو ہجاب کرنا ہے آپ ریکنائز کر رہی ہیں کہ آپ کو ہجاب کرنا ہے تو آپ اس چیز کو بھی منوا سکتی ہیں تو یہاں پر یہ ایک ایکسکیوز آ جاتی ہے یعنی شوہر صرف ایکسکیوز کے لیے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو ہم بی بی دلہم سے اور ایون بی بی تواہ سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں حق کا اگر ساتھ دینا ہے تو ہم اپنے گھر یا بی بی تواہ تو اپنے بیٹے کو نہیں جو ہے سمجھا سکیں بیٹا اتنا زیادہ جو ہے لالچ میں یا ریوارڈ کے لیے جو ہے اتنا زیادہ اس میں آ گیا تھا اس کی گرفت میں کہ وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکا لیکن اس کے صحیح راستے پر نہیں آنے کے باوجود انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں آ رہا ملکن اور یہ اسی بات پر جو ہے آڑی رہی کہ میں تو حضرت مسلم کو باہر نہیں کرنے والی اپنے گھر سے میں تمہارے حوالے نہیں کرنے والی اور جب پکڑی گئی اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ مینجر سٹیپس اٹھائے تھی وہ صحیح تھے اس پر وہ بنی رہی تو یہ چیزیں ہم جنابِ دل ہم اور جنابِ تعویٰ سے سیکھ سکتے کہ آج باطل کی طرف ہر ایک جا رہا ہے لیکن ہم جو ہے حق پر رہ سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی حق پر گائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکل سسرا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کے لئے بیوز آپ سے یہ کہنا جائیں گے کہ ہمارے آج کے معاشری میں بھی آج کے دور میں بھی کئی برائیاں موجود ہیں ہم روز مرہ کی زندگی پر اپنے نفسے جنگ کرتے ہیں ہمارے سامنے روز چوائسز ہوتی ہیں حق اور پاتل کی اگر ہم نظر دالیں بی بی توا اور بی بی دلہام کی زندگی پر تو یہ وہ رول موڈلز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غلط سے روک سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنی قوت دی ہے کہ اگر ہم چاہے تو ہم دوسروں کو بھی غلط کرنے سے روک سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لالش جیسی بلا سے بچ سکتے ہیں ضرورت ہے ہمیں کربلا سے سیکھنے کی ان پرسنالٹیز کو اپنا رول موڈل بنانے کی انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغامِ انسانیت شکریہ شکریہ